بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا بیرون ملک مکین پاکستانیوں پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں پیر کو وزیراعظم آفیس کے میڈیا وینک سے جاری کردہ بیان کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ممتاز برطانی پاکستانی تاثروں کے وقت نے پاکستان ہاؤس میں ملاقات کی نگران وزیراعظم نے عبوری حکومت کی جانب سے کی جانے والی اسلاحات کے نتیجے میں مصبت معاشی اشاروں کو جا کر گیا جن میں پاکستانی روپیہ مستحکم کرنا مہنگائی کی کمی اور متوقع اقتصادی ترقی کو مضبوط کرنا بھی شامل ہے تخلیق پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کی مسئلہ فواج کے بہادر جوان مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اور یہ سنسلہ جاری اور ساری ہے سپاہی ارسلان تاریخ کی شہادت بھی ایسے ہی جرادمند جوانوں کی مسائل پیش ہے سپاہی ارسلان تاریخ شہید بے باگ ناڈر اور وطن پر مرمٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز افسر تھے سپاہی ارسلان تاریخ شہید بے باگ ناڈر اور وطن پر مرمٹنے کا عظم رکھنے والے جانباز افسر تھے جنہوں نے وطن عزیز کی خاتے شہادت کو گلے لگایا سپاہی ارسلان تاریخ پندرہ جولائی دوہزار تیس کو وادی تیرہ میں ملک و قوم کی حفاظت کرتے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اسلام بہت شریف اور اچھا انسان تھا تھا بہت دارہ دیٹا تھا اس نے کوئی ایسی مسئلہ ایسا کوئی بھی ملکہ دیا کسی کام کی کولائی کوئی ایسا 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 قدار پا پانچہ نظر پڑھتا تھا اور اس کو شوق کا آرمی نتانے کا اس تین شام تو میری پاہ پہی تھی اسلام تاریخ کے ساتھ صبح بارہ ساڑھے بارہ کا ٹائم کھا پھون آیا اس نے بولا اسلام شہید ہوگا جب ایسی بولی تو مجھے تو فوشی بھی رہی بھائی اللہ تعالیٰ بہت کمی ایسا ایسا لوگوں کو شاہدت نصیر کرتا ہے اور اس کو تبے بے قائل ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی بہت کچھ قسمت ہوگی ہیں دردے گیٹے اللہ کی راہے جان دیکھیں اپنے گیٹے پر بہت فخر ہے اللہ تعالیٰ شکر اسمائلو کا دینے والا بھی ہوئی ہے لینے والا بھی ہوئی ہے اس نے کسی دعظور میں نے شہید ہوگا ہے یہی جوان ہے ہمارے ایسے دس اپلیٹیوں کو نام قربان کرنے کیلئے اتیار ہوں ہماری ضرور اچھ کرے گا اپنے گیٹے پر بھائی کے لئے اتیار ملک کی خاطر ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو حواد کر دے پاکستان آرمی ہے ملک ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ میہ شکیل احمد کی حال ہی میں تائنات ہونے والی یو ایس کونسل جنرل کرسٹن ہواک سے ملاقات ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ نے یو ایس کونسل جنرل کو تائناتی پر مبارک بات پیش کی یو ایس کونسل جنرل نے محکمہ داخلہ پجاب کی جانب سے پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی سہولیات کے مختلف اقدامات کو سراہا لیسکو میں بزیچوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری 20 میں روز میں 37 افراد گرفتار کر لیے گئے تمام سرکل میں 490 کنیکشن بزیچوری میں ملوث پائے گئے جن میں سے 238 ایف آئی آز ریجسٹر ہو چکی ہیں پکڑے جانے والے کنیکشن میں زرعی دو کمرشل 28 اور 407 ڈومیسٹک تھے آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی ٹریفک کا احسن اقدام ٹرانس جنڈرز کے لیے ڈرائیویں گلائسز کا عجرہ آسان کر دیا گیا اب ٹرانس جنڈر ٹریفک پولیس کے زیر احتمام چلنے والی ڈرائیویں گ سکول میں فری آف کاسٹ داخلہ لے کر اچھے روڈ یوزر بن سکتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخ اپورا سے ہمارے بیورو چیف شیخ انتیاز کے اس ریپورٹ میں ٹرانس جنڈر کی زنگی ہو گئی اب آسان لائسنس کے لیے انہیں اب خوار ہونا نہیں پڑے گا ٹریفک پولیس کے زیر احتمام چلنے والے سکول میں فری آف کاسٹ داخلہ لے کر ڈرائیویں گ سیکھنے کے بعد اب خود کی گاڑی چلا سکیں گے ٹرانس جنڈر نے آئی جی پنجاب کے اس اقدام کو قابل تحسین قرار دے دیا انچارج ڈرائیویں گ سکول کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے کار کی فیس پانچ ہزار روپے ایل ٹی وی کی سات ہزار روپے لی جاتی ہے مگر آئی جی پنجاب عثمان انور اور ڈی آئی جی ٹرافک مرزا افران بے کی ہدار پر ٹرانس جنڈر کا ڈرائیویں گ سکول میں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم یہ ہمیں ڈریکشن تھی آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر اسمان انور صاحب اور اڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب مرزا فران بے کی طرف سے کہ ٹرانس جنڈر کو جو ہے وہ اپنا کنونس کیا جائے فار ڈرائیویں گ لائسنس ٹریننگ کے لیے تو آج ہمارے پاس یہ شکیل ارسنی مارے پاس آئے ہیں برے ان کے پیار کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اڈمیشن دی ہے اور ان کا اڈمیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے یہ ہماری ایسو پی میں ان کو جو ہے نا وہ آئی جی صاحب نے فری آف کاسٹ کے لیے جو ہے نا وہ کہا ہے انہوں نے اور ہم نے آج جو ہے نا وہ میں نے اس کا جو ہے وہ اڈمیشن کی ہے اسلام علیکم میں ہوں سنی اور میں آئی ہوں ٹرافک پولیس آفیس میں اور میں آئی جی پنجاب اور ٹرافک اڈیشنل آئی جی ٹرافک کے شکر گزاروں جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور میں نے ڈرائیو انڈ سیکھنے کے لیے اپنا اڈمیشن لی آیا اور میں ان سب کی شکر گیا کسور میں آنکھوں کے اجزال انجیکشن کے بعد مریضوں کو لگنے والی رنگر لیکٹیڈی ڈریپ کا سکینڈل سامنے آ گیا مقامی کمپنی کی طرف سے مبینہ طور پر آم پانی کی رنگر لیکٹیڈ ڈسٹرک بابا بلدشاہ اسپتال میں مہیا کی گئی آپریشن تھیٹر میں رنگر لیکٹیڈ ڈریپ کے اندر کائی پر ایم ایس ہسپتال نے بوتل پکڑی اس حوالے سے ایم ایس ہسپتال ڈاکٹر فروغ کا کہنا تھا کہ نیچی کمپنی کی رنگر لیکٹیڈ کی ناکس ٹرپ میں کائی سے مریض کی موت واقعہ ہو سکتی تھی آپریشن تھیٹر میں آپریشن ہو رہا تھا ہمارے ڈاکٹر فراز صاحب انچارج آپریشن تھیٹر انہوں نے دیکھا کہ رنگر لیکٹیڈ ڈسٹر کے نام سے شارج ایک پر دوسری جانیب گجرمالہ میں بھی اشوبے چشم تیزی سے پھیلنے لگا سرکاری اسپتال کے شعبہ امراض چشم اور نیچی اسپتالوں میں متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بتدیج اضافہ ہو رہا ہے آنکھوں کے وائرل انفیکشن سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے سے عدیات بھی نایاب ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں غزن فرشاہ کیس ریپورٹ میں گجرمالہ میں چند ہی روز میں آنکھوں کے وائرل انفیکشن سے ہزاروں لوگ متاثر ہو گئے نیچی اور سرکاری اسپتالوں میں متاثرہ مریضوں کے رشت سے مارکٹ میں اشوبے چشم کی عدویات کی قلت پیدا ہو گئی انچارج شعبہ امراض چشم گجر والا میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر ارفان قیون کا کہنا ہے کہ اشوبے چشم سے مریضوں کی آنکھوں میں سوزش درد کے ساتھ سرخ ہو جانے کیسے سامنے آئے ہیں آنکھوں کے وائرل انفیکشن سے اب تک ہزاروں افراد متاثر ہو چکے ہیں سرکاری اسپتالوں میں روزانہ تین سو سے زائد مریض ریپورٹ ہو رہی ہیں پروفیسر ڈاکٹر ارفان قیون کا کہنا ہے کہ اشوبے چشم ایک وائرل انفیکشن ہے جو دوسروں تک آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے احتیاط کر کے دوسروں کو بچایا جا سکتا ہے متاثرہ شہری آنکھوں کو بار بار دھوئیں اور بھرک کی ٹکور کریں امیر جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحق حاشمی کا کہنا تھا کہ کوئٹا میں مسٹری میٹرز چیک کرنے کے دوران معصوم عوام کو زد و کوپ کر کے زخمی کرنا پولیس کی طرف سے تشدد لڑائی جھگڑے کرنا خالات کو خراب کرنے کے مترادف ہے بڑے چوروں کے بجائے مہنگائی غربت بے روزکاری کے ستائے عوام پر چھاپے مارنا دہشتگردی کی علامت ہے نگرا حکومت پولیس کی وردی اور کیس کو اہلکاروں کے نام پر گندوں کو لگام دے امیر جماعت اسلامی سیند و سابق ایم میں نے محمد حسین محنتی کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جس نے امریکہ کی سرپرستی میں فلسطینیوں کو بے دخل کر کے قبلہ اول بیت المقدس سمیت انبیاء کرام کی سرزمین پر غاسبانہ قبضہ اور مسلمان کے لیے زمین تنگ کر دی ہے ایسی فواشٹ و قابض ریاست سے تعلقات کی بحالی کی باتیں تشویشناک اور شہدہ کے خون پر نمک پاشی کے متراتف ہوگی نوجوانوں میں صحت کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مالم جبا میں مقابلوں کا انعقاد کیا گیا پاک آرمی اور فرنٹیر کور نارٹ کی جانک سے منعقد مقابلوں میں مالم جبا میں سولہ میٹر کی دوڑیں اور سائیکنگ ریس شامل تھی ان مقابلوں میں پنتالیس ایتھلیسٹ نے حصہ لیا جن میں تین خواتین بھی شامل تھی مہمان خصوصی نے ریس کے اختتام پر امدہ کار کردی دکھانے والے کھیلاریوں میں انعامات تقسیم کیے سیاہوں نے کھیلوں کے صحت مند ایونڈ کے نقات اور علاقے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کو خوبصراہا گزروالہ میں تھانا سی آئی اے پولیس کے مبینہ تشدد سے نوزوان جانبھاگ سی آئی اے پولیس نے فیصل مختار کو کئی دنوں سے غیر قانونی حراست میں رکھا تھا یہ معاملہ کیا ہے آئیے مزید دیکھتے ہیں سید تجمل شاہ کس رپورٹ میں گجروالہ میں تھانا سی آئی اے میں پولیس کے مبینہ تشدد سے نوجوان جانبھاگ پولیس ذرائع کے مطابق سی آئی اے پولیس نے فیصل مختار کو کئی دنوں سے غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا تھا گزشتہ رات ملزم کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا جو کہ موقع پر ہی دم توڑ گیا فیصل مختار تھانا مادل ٹون کے ایک مقدمہ میں گرفتار تھے ایس ایس پی افراز احمد کے مطابق ملزم سنگین وارداتوں میں ملویس اور ریکارڈ یافتہ تھا جسے حفاظتی طور پر سی آئی اے میں رکھا تھا مزید ایس ایس پی اپریشن کا کہنا تھا ملزم کی حرکت کلب بند ہونے سے وفات ہوئی ہے باڈی پوسٹ مارٹم کے لئے اسپطال منتقل کر دی گئی ہے انکوائری ریپورٹس اور میڈیکل ریپورٹ کی روشنی میں مزید قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی میریٹ پر تحقیقات عمل میں لاتے ہوئے اصل حقائق کو سامنے لائے گے ایس ایس پی اپریشن فراز احمد کا کہنا تھا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید تجمل شاہ سپیشل ٹی وی گجرہ والا بابا جمہوریت نوابزادہ نصراللہ خان کی آج بیسویں برسی منائی جا رہی ہے ماشاء اللہ دوار ہوں یا جمہوری حکمرانی کے غیر جمہوری اقدامات نوابزادہ نصراللہ خان جمہوری اقدار کی بقاہ کے لیے ہمیشہ سینہ سپور رہے مزفرگر کے قصوہ خانگر میں پیدا ہونے والے نوابزادہ نصراللہ خان نے سیاسی کریئر کا آغاز 1930 کی دہائی میں مجلس احرار سے کیا آل پارٹیز کانفرنس ہوں یا جمہوری اتحاد کے قیام کا اعلان ملک میں کوئی بھی سیاسی سرگرمی نوابزادہ نصراللہ خان کے بغیر ناممکن تھی نوابزادہ نصراللہ خان کا انتقال 26 ستمبر 2013 کو ہوا اس حوالے سے ان کے بیٹے نوابزادہ منصور احمد خان سابق صوبائی وزیر مال پنچاب کا کہنا تھا کہ بابا جمہوریت کی موت سے پیدا ہونے والا سیاسی خلا تاخال پڑ نہیں ہو سکا آج 26 سبتمبر 2023 کو نوابزادہ نصراللہ خان صاحب مرہوم کے برسی منارے ہیں یہ ان کی بیسویں برسی ہے اور ہر برسی پر ان کے افکار اور ان کی باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں اور تحدید عید کرتے ہیں کہ انسی کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں گے نوابزادہ صاحب نے ساری عمر برے سگیر دور میں بھی اور پھر برے سگیر کی تقسیم کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی جمہوریت کے لیے انہوں نے ہمیشہ لمایہ کردار ادا کیا اور اس میں خاص طور پر آئین کی بالا دستی رول آف لاو کے لیے آداروں کے استحقام کے لیے پبلک اور عوام کے فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں بنیادی حقوق ان کے لیے ہمیشہ انہوں نے سٹرگل کی اور سپریشن آف پاور جو ہے جو آداروں کے استحقام کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی آدارہ دوسرے آدارے میں مداخلت نہ کرے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے آخری دم تک کرتے رہے اور یہ ان کی زندگی جو ہے سیاسی کیریئر جو ہے یہ پورے ایشیا میں غالباً یہ پہلی سیاسی شخصیت ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے جنہوں نے ستر سال مسلسل کنٹینووسلی انہوں نے سٹرگل کیا جمہوریت کے لیے تو ہماری کچھ بدقسمتیاں ہیں کہ اس کے باوجود ان کے افکار پر قوم ملک پبلک اور عوام اس طرف نہیں گئی لیکن آج کا دن پھر تجدید عید کا ہے جو آج کے حالات ہیں یہ حالات بہت سنگین ہیں اور ہمیں ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے ہمارے حکمران عمل کرتے بروکرسی عمل کرتی ادارے عمل کرتے تو آج جو ملک کی یہ صورتحال ہے مادر وطن کا یہ حال کبھی نہ ہوتا تو یہ چند ایک مختصر باتیں ان کے حوالے سے آج کی برسی میں ہم یہ سارے اپنے دوست جو یہاں وصیب کے ہی کٹھے ہوں گے ان کے ساتھ ہم نے یہ ساری باتیں کرنی ہیں سپیشل ٹی وی سے پھر وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہی ہے سپیشل ٹی وی موسیقی